کارکنان جو ہے وہ کٹھے نہیں کر سکے یہی صورتحال جو ہے مسلمی نون کی ہے ان کی جانب سے پیڑیان کے جلسے کا اعلان کیا گیا تیرہ دسمبر کو اور جس قدر بڑی کمپین کی گئی ہے لیکن یہاں کے جو منازلہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس جو کوشش کی جاری ہے یہ اس کوشش بھی اس کے عشر شیر کے برابر بھی نہیں ہے کیونکہ دیتری بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں کارکنان جہاں پر موجود ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ گارکنان کی تعداد جو ہے اس میں وقت کے ساست اغفہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ احالیہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ سب سے بڑا استماع ہے اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک عاشق رسول غازی علم دین کا جنازہ جو تھا وہ لہوریوں نے دیکھا تھا اور اس کے بعد ایک بڑے عاشق رسول علامہ خادم رزوی کا جنازہ جو ہے وہ بھی لہور کی عوام دیکھ رہی ہے کہ جنازے جو ہیں عاشق رسول حرمت رسول اور عاشق رسول کے دعوے دار جو ہوتے ہیں ان کے جنازے کیسے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے یہاں کے مناظر دکھا رہے ہیں ہم نے اگر کہیں پہ بھی گئے ہیں پلے پنجاب میں جرسوں کو کور کیا ریلیوں کو کور کیا اور بڑی بڑی جو استماع ہیں ان کو کور کیا لیکن یہاں کا جو استماع ہے آج علامہ خادم رزوی کے جنازے کا اس جنازے کا کوئی جوڑ نہیں ہے اور یہ جوڑ اس لیے نہیں ہے کہ صرف چھتیس گھنٹے کے نوٹس پر یا چھتیس گھنٹے کی اطلاع کے اوپر اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر عاشقان رسول جو ہیں علامہ خادم رزوی کو ان کے جنازے میں شریف ہونے کے لیے اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ جو میشن وہ یہ لے کر چلے تھے اس کے رسول کا ختم نبوت کا اور اس حرمت رسول کا وہ یہاں پر مکمل ہوئے صرف چار سال کے عرصے میں علامہ خادم رزوی نے لاکھوں نہیں کلوروں پیروکار پیدا کیے بنائے اور ان تمام پیروکاروں کا یہاں پر آج جمع ہونا علامہ خادم رزوی کے جو میشن تھے جس میں سب سے پہلا نمبر صرف عشق رسول حرمت رسول اور ختم نبوت تھا اس کو یہاں پر جو لوگوں نے یہاں پر پہنچ کر خراج عقیدت پیش کیا اور یہ بتایا ہے کہ علامہ خادم رزوی جو جو میشن لے کر چلے تھے اس میشن کو لے کر وہ کس حد تک آگے گئے تھے اور یہ عقیدت بتاتی ہے کہ لاہور کے علاوہ وہ جہاں جہاں پہ بھی گئے لوگوں نے بڑے پرتفاق طریقے سن کا استقبال کیا اور آج ان کے چاہنے والے انہیں اس دنیا سے جو رخصت کر رہے ہیں یہ جذبہ یہ عقیدت یہ محبر بتاتی ہے کہ علامہ خادم رزوی کے جو میشن تھا کی ساتھ تک مکمل ہوا ہے یہاں پر ہم لوگوں کو